اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امین آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آقا دو جہان مدنی مکی تاجدار حضور رحمتِ عالم فقرِ دو عالم حضور رحمتِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں باوازِ بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلامنا علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اور پورے عالم اسلام کو بالخصوص اندرہ نگر تکروہی کے مسلمانوں کو عیدل ازہا بہت بہت مبارک ہو آپ سبی کو تہہ دل سے ہم مبارک بادی دیتے ہیں کمیٹی سنی مدینہ مسجد کی جانب سے اور اپنی جانب سے اور مسئولی نیٹورک کی جانب سے ان کے فاؤنڈر کی جانب سے تمام تر ممبران مسئولی کمیٹی کو اور تمام تر لوگوں کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو جو ہے عیدل ازہا بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ارز یہ کرنا ہے کہ اس چھوٹی سی صورت کے اندر رب نے جو ارشاد فرمایا تو رب نے حکم دیا اپنے بندوں کو کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ رب العزت ہم ست کی عمروں کو دراز کرے کل ہمارے اور آپ کے سامنے وہ دن ہے کہ جب ہم رب کے قرآن مقدس میں دیئے ہوئے اس حکم کے پاوند ہوں گے اور کل ہم نماز عیدل ازہا عدا کر کے اور پھر قربانیوں کے فریضے کو انجام دیں گے سنتِ ابراہیمی کے اس فریضے کو ہم انجام دیں گے جو اللہ رب العزت نے امتِ محمدیہ کے اوپر صاحبِ استطاعج جو لوگ ہیں جو مالکِ نصاب جو لوگ ہیں ان کے اوپر واجب فرمایا تو عزاتِ محترم اسی سلسلے میں میں آپ کے روبرو ہوا ہوں کہ کچھ ضروری باتیں میں آپ کے روبرو عرض کر دوں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا اطلاع بڑا احسان ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کی امت کے اوپر کہ رب تبارک و تعالی نے مالکِ نصاب کے اوپر قربانی فرض فرمائی اب رب فرماتا ہے کہ بقرائید کی ان تین تاریخوں میں مجھے سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے وہ قربانی کرنا پسند ہے امت کا قربانی کرنا پسند ہے جو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو حضرتِ محترم جو مالکِ نصاب لوگ ہیں جن کو مال و دولت اللہ رب العزت نے اطا کیا وہ تو قربانی کر کے اس فریضے تک پہنچ جائیں گے اس مقام کو حاصل کر لیں گے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان سب کی قربانیوں کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مگر اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال و دولت عزت شہرت یہ سب اللہ رب العزت اطا کرتا ہے تو اب اللہ نے مصطفیٰ کی امت میں جن افراد کو مال و دولت اطا کیا ہے جن کو مالکِ نصاب بنایا ہے وہ تو قربانی کر کے اس فریضے کو انجام دے لیں گے مگر جو غریب ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی انہیں نوازا ہے تو اب بیچارے وہ غریب جو ہیں جو قربانی نہیں کرا سکتے ہیں جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو ان کی وہ ان کی برابری کیسے کریں گے جو مال و دولت والے ہیں تو قربان جائیے مصطفیٰ جانے رحمت کی ذات پر کہ اللہ نے ان کی امت کو ایسے منصب پر رکھا ہے ایسے مقام پر رکھا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کے ہر امتی کو مقام و منزلت سے نوازنے کا راستہ ہمیں بتا دیا ہے تو اب رف فرماتا ہے کہ جو مالکِ نصاب نہیں ہیں جن کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھ سکے قربانی کر سکے تو اب ایسے لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے ایسے لوگوں کے لیے معاملات یہ ہیں کہ ان کے بارے میں رب نے فرمایا کہ جو نمازِ عید العزہ سے پہلے اپنے ناکھون ترشوالے اپنی خد بنوالے اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں حجامت بنوالے تو جو اس کام کو کرے گا نمازِ عید العزہ سے پہلے تو اللہ رب العزت اس شخص کو بھی جو ہے وہ قربانی کے برابر ثواب عطا فرمائے گا تو یہ دینِ اسلام ہے یہ مذہبِ اسلام ہے اور اللہ رب العزت نے بالخصوص مصطفیٰ جانے رحمت کی امت کے اوپر اتنا احسان فرمایا ہے کہ جس کو قربانی کے لائق نہیں رکھا تو وہ صرف اتنا کام کر لے کہ نمازِ عید العزہ سے پہلے اپنے ناکھون تراش لے اور اپنی حجامت بنوالے تو اللہ رب العزت اسے بھی جو ہے وہ قربانی کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ حضات جو ہے اپنے رب کا شکر آدھا کریں مصطفیٰ جانے رحمت کی امت میں آپ ہیں اس سے بڑا احسان رب کا جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا تو حضاتِ محترم انشاءاللہ ہمیں کل جو ہے ان فریضوں سے جو ہے وہ گزرنا ہے ان فریضوں کو انجام دینا ہے اب کچھ ضروری باتیں یہ ہیں جس کو جو ہے وہ ہمیں خیال میں رکھنا ہے جس طرح سے آج کل جو ملک ہندوستان کا ماحول ہے کوویڈ نائنٹین کو لے کر کے جو گائیڈ لائن گورمنٹ کی طرف سے جاری ہے تو ان گائیڈ لائنوں کو بھی جو ہے وہ ہمیں فالو کرنا ہے پچاس آدمی جو ہے وہ سوسل ڈسٹنسنگ کے ساتھ جو ہے وہ مسجد کے اندر نماز عطا کریں یہ گائیڈ لائن ہے گورمنٹ کی سیکنڈ یہ ہے کہ جو ہے کہیں پر بھی کیچڑ اور کہیں پر بھی جو ہے کیا کہتے گندگی نہ کریں عموماً جیسے ہم قربانی کراتے ہیں تو کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ خون وغیرہ یا جو جانور سے گندی چیزیں لکلتی ہیں وہ نالی میں بہا دیتے ہیں یا کسی اور جگہ پر اور مقامات پر ڈال دیتے ہیں تو آپ ازاد اس سے بھی پرحیز کیجئے گا آپ ازاد جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ پرحیز اس لیے بھی کیجئے گا کیونکہ آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور نبی نے فرمایا کہ پاقی اور صاف صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے تو اس لیے اس کا بھی جو ہے آپ ازاد خیال لکھئے گا اور دوسری بات ایک یہ بھی فرما دوں کہ جو ہے ہم دس ہزار کا پندرہ ہزار کا بیس ہزار کا پچیس ہزار کا بکرہ ہم خرید کر کے لاتے ہیں اور اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں ہم اس لیے لے کر کے آتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب قرار دی ہے ہم کو اس لائق بنایا ہے اور ہم جو ہے وہ اپنے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے لیکن بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اب اس بکرے کو جو ہے وہ محلے میں گھوماتے ہیں اور اس لیے نہیں گھوماتے کہ اس جانور کی جو ہے وہ ضرورت پوری ہو سکے بلکہ اس لیے گھوماتے ہیں کہ جو ہے لوگ فلا شخص کی تعریف کرے کہہ رہے بھئی آپ کا بکرہ تو بڑا اچھا ہے آپ کا جانور تو بڑا مضبوط ہے آپ تو بڑا مہنگا جانوریں خرید کر کے لائے ہیں تو ان چیزوں سے جو ہے وہ پرہیس کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ پچیس ہزار کا بکرہ پہنچے گا نہ تیس ہزار کا بکرہ پہنچے گا نہ پچاس ہزار کا بکرہ قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تو اس چیز کی ہے کہ بندہ جو ہے وہ صدق دل کے ساتھ اور صدق نیت کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کرے تو حضرت محترم یہ جو ٹی آر پی بٹورنے کے لیے ہم اپنے محلے میں ایک دوسرے کے جانوروں کو کمپریزن کراتے ہیں کیا میرا بڑا اچھا ہے ان کا بڑا لاغر و کمزور ہے تو یہ چیز نہ کیا کریں اس سے جو آپ نے قربانی کرنے کی نیت کی ہے وہ نیت میں آپ کی جو ہے کیا کہتے خلل پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو تو پھر ایسی قربانی کرانے کا کیا مطلب ایک جانور کی جان بھی چلی جائے اور آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو جائے اور پھر جس لیے آپ نے جس چیزوں جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس کام کو انجام دیا تو آپ حضرت اس مقصد پر بھی نہ پہنچ پائیں تو اس لیے جو ہے اس سے جو ہے وہ پرحیس کیا کریں اور ایک بات میں آپ حضرت کو اور بتا دوں وہ یہ بتا دوں کہ آپ حضرت جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ ضرور خیال لکھیں کہ ہم بیس ہزار کا بکرہ لی آتے ہیں اس کے بعد اس کی جو قربانی کرنے کا ساب آتا ہے ہم اس کو بھی ہزار پندرہ سو روپے دے دیتے ہیں قربانی کرنے کے لیے مگر افسوس اس چیز کا ہے کہ جو قربانی کرنے کے لیے جس عالم دین کو ہم بلاتے ہیں جس مولانا یا جس امام کو ہم بلاتے ہیں یا کسی مدارس کے طالب علم کو ہم بلاتے ہیں مگر افسوس اس چیز کا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہم جب اس سے مسافہ کر کے اسے رخصت کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں وہ سو کی نوٹ بھی نہیں ہوتی کہ جو ہم اسے مسافہ میں دے سکیں جس نے دعا پڑھ کر کے آپ کے نام سے اس جانور کو زبا کیا ہے اور آپ کی قربانی کو جو ہے وہ مقبولیت کے درجے پر پہنچانے کے لیے حد تل امکان پوری کوشش کی ہے تو اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں ہم سو روپے سے بھی مسافہ نہیں کر سکتے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بیس ہزار کا بکرہ لیا ہے ایک ہزار پندرہ سو روپے جو ہے وہ قصاب کو ہم نے دے دیے قربانی کرنے کے لیے مگر ہمارے پاس سو روپے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اس مدارس کے طالب علم کو یا اپنی مساجد کے امام کو یا کوئی مولانا یا کوئی عالم دین آیا ہو قربانی کرنے کے لیے ہم اسے جو ہے کیا کہتے ہیں نہ نواز سکیں تو یہ جو ہے وہ بڑی محرومی کی بات ہے اور ایک چیز کا آفذہ جو ہے وہ اور خیال لکھا کرے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پرہیس کریں جو نیت کو تبدیل کر دے آپ کی جو آپ کی نیت کو تبدیل کر دے آپ کی نیت قربانی کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اس درجے پر جو ہے وہ فائز کیا ہے اس مقام و منزلت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے کہ ہم اس کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو عدا کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں خلوص و للہیت کے ساتھ نیت یہ ہونی چاہیے قربانی کی بقیہ آپ کو کتنا گوش رکھنا ہے کتنا گوش کھانا ہے کتنا رشتہ داروں میں باٹنا ہے اگلی دست یا پچھلی ران جو ہے وہ فریجر میں لگانی ہے یہ ساری چیزوں سے جو ہے وہ پرحس کریں اگر یہ ساری چیزیں آپ کی نیت کے اندر شامل حال ہو گئیں تو آپ یقین جانئے آپ مفتیان اکرام کا فتوہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آپ علماء اکرام کے فتوے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے پھر ایسی قربانی کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی قربانی رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں ایسی نیتوں سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس دن کے صدقے اس یوم کے صدقے اور اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا خلیل کا مطلب گہرہ دوست ہوتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنا گہرہ دوست بنایا اس نبی کے صدقے اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توصل سے مولا ہمارے ملک ہندوستان سے اور اس پوری دنیا سے جو ہے یہ جو کوویڈ نائنٹین کی بیماری ہے اس کا خاتمہ فرمائے اور ہم سب کو جو ہے کیا کہتے ہیں شہی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو بالخصوص خصوصیت کے ساتھ نماز پنجگانہ کا عادی بنا دے ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے اور ہم سب کے گناہ سقیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے اور رب کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی آج نہ جانے کتنے تیرے بندے بندیاں بسترح علالت پر ہے تو ان سب کو مولا جو ہے وہ شفائے آجل اور شفائے کامل عطا فرمائے اور ہم سب کو اس طرح کی تمام زمینی آسمانی تمام آفت و بلیا سے محفوظ فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ